حالات و واقعات کو کس طرح سے طور مرور کر پیش کیا جاتا ہے یہ بات مریم نواز اور مریم اور انگزیب سے بہتر تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا نہیں اس کے ٹرکس اور کسی کوئی اتنے بہترین آتے ہیں جتنے ان چند لوگوں کو آتے ہیں جن میں سے ٹاپ پر یہ دو خواتین ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی آج یہ پوسٹ پڑھ کر اور پلس کیونکہ یہ ان کے جو چیلے ہیں جن کو انہوں نے خرید کے رکھا ہے اور اگر ہم ان پر کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ کوشش کریں ماندار طریقے سے ان کے بارے میں کوئی اگر رائے دینے کی تو بھی ہمیں کہیں سے کوئی کلو نہیں مل رہا کیونکہ میں پرسنلی بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں دیکھ سکوں کہ شاید یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہیں سے تو ہمیں یہ چیز نظر آئے کہ یار یہ لوگ ملک کا بھلا چاہ رہے ہیں لیکن انفورچنٹلی مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ میں یہ کہہ سکتی کہ ہاں یار یہ جو جو صحافی بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تو بچاروں کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے بٹ انفورچنٹلی مجھے اس میں تاثب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اس کی مثال یہاں پر اس لئے میں دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو عمرے والا واقعہ ہوا ہے یہ جو صاحب ہیں جن کی میں نے پوسٹ لگائی ہے یہ انہی اسی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم پرو پی ڈی ایم جو ہے وہ پروپگنڈے کا جو ہے اس کا ہی ایک جوزف ہے تو لیکن یہ کچھ اس طرح سے ایکٹیف ہے کہ یہ بھی باہری بیٹھ کر مطلب پروپگنڈا کا پارٹ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے اور مطلب یہ انہی لوگوں کا ہے اور لیکن اس کے باوجود یہ مطلب وہ سب باتیں کرتے ہیں جو کہ مطلب جس میں یہ بلکل ننگے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت ہی دھڑلے سے یعنی کہ جس میں کہ جو ہے وہ ٹاپک ہے اس کے پر بھی انہوں نے بڑی بتمیزی سے بات کی اور بقاعدہ انسٹیگیٹ للکارہ انہوں نے ان پاکستانیوں کو کہ بھئی مطلب کہ ان کے رائٹس کے اوپر بھی بات کی کہ نہیں ملنے چاہیے ان کے ریمیٹنسز کے اوپر بھی بات کی کہ جناب یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں جیسے وہ پاکستانی نہیں ہیں جو اوپر سیز ہوتے ہیں اور صرف یہ جو ہے یہ بس ملک کا بھلا جاتے ہیں ملہ ان کے کسی بھی ایکٹ میں کوئی ملک کی بھلا ہی نہ زنی آتی تو بات اس ہم ویڈیو میں یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پوسٹ کی ہے کہ بھائی اتنی مقدس جگہ پر بھی کھڑے ہو کر انہوں نے سیاسی نارے بازی کی اور لانت ہے ان لوگوں کی لئے یعنی کہ شرم آنی چاہیے shame on such people the worst form of hypocrisy and insulting to the mosque of the prophet peace be upon him تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ بھائی کیا وہ ان کا عمرہ عمرے میں جو وہ میڈیا coverage لے رہی ہیں اور نہ مہر مردوں کے ساتھ جس طرح سے وہ لگ لگ کے وہ سارا کچھ کر رہی ہیں وہ بات کر رہی ہیں میڈیا سے اور بہت پھر نیک بھی بننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یار مجھے تو جنہوں نے چوچو کہا میں نے ان کے لئے پھر نہ دعا کی دروش شریف پڑھ کر تو یہ ساری چیزیں ان کو بھائی تھوڑی در کے لئے وہ اس کو فل سٹاپ نہیں کر سکتی تھیں تھوڑی در کے لئے اس کو اس کو ہولڈ پہ نہیں ڈال سکتی تھی میڈیا coverage کو کہ یار وہ کیا انہوں نے حرم کے تقدس کا خیال کیا مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ مطلب صرف کچھ بھی کہنا ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی کہنا ہے صرف جسٹ بکلز کے پی ٹی آئی سپورٹرز کو انہوں نے یہ بات کری ہے اب جن لوگوں نے بھی یہ نعرے بازی کی ہیں ان کو عمران نے نہیں بھیجا تھا یہ بات تو ہنڈر پسند فور شور ہے کیونکہ وہ یہاں پر بھی آئے گی مجھے بھی اگر وہ کہیں پر بھی ملے گی میں ان کو نفرت سے ہی دیکھوں گی بھلے میں ان کو گالی نہیں دوں گی بھلے میں ان کو نفرت سے ضرور دیکھوں گا اور میں ان کو یہ ضرور کسی نہ کسی طرح سے بات کرنے کی کوشش کروں گی کہ یار آئی وی ہیٹ یو ٹھیک ہے تو مطلب اس میں یہ بار بار اس چیز کو ہر چیز کو یہ لوگ پلٹے سائز کس طرح سے کر رہے ہیں یہ بھی اس کی بدترین مثال ہے ابھی جس سے ریسنٹلی مریم صاحبہ نے فرمایا اپنے جلسے میں کہ بھئی عمران صاحب ایک دو چار سو لوگوں کے ورکرز کنونشن میں مطلب وہ جس طرح سے اپنے خطاب میں بدتمیزی کرتی ہیں اور طرح طرح کے الزام لگاتی ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کیونکہ ایتھینٹک سورسز سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ نیکسٹ جو ان لوگوں کا سٹیپ ہے وہ ہے عمران خان کو کسی بھی طرح سے اس کے کریکٹر اسیسینیشن یعنی ان کے عمران خان کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اسلامیک لی بھی بدنام کر دیا جائے اور اس کو ایک بلاس فیمر کے طور پر مشہور کرنا تو جب ہم ان کی سٹرنگز کو ملاتے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور وہ کہاں ملتی ہیں آ کر تو ان کے ایک ایک سٹیپ کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی دیکھو آج ایک منٹ آج جب میں نے ٹی وی آن کیا تو پتہ نہیں کیا آل فال بک رہا تھا کہتا ہے دھیان سے سننا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر لوگوں میں نکلتے تھے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے تم لوگ بھی نکلو اور میرا پیغام پہنچاؤ عوام میں توبہ نعوذ باللہ وہ تو اللہ پیغمبران اسلام تو توحید کا میسج لے کر عوام میں جاتے تھے تمہارا میسج کیا ہے عمران خان تمہارا میسج یہ ہے کہ لوگوں کو عمر بالماروخ کا سبق پڑھاتے جاؤ لوگوں کو اپنی ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کے لارے لگاتے جاؤ اور نیچے نیچے سے توشا خان اور بیت المال کا آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے اور وہ پیغام کیا ہے کہ لائے رائے اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جمتا لا الہ انسان کو ازاد کرنی ہے نبی محجود ہے محجود ہے ابھی مجد نبی سے واپس آئی ہے اور وہاں پر جو سہن کے اندر جو سیٹریشن ہوئی اس پر بات کریں گے مجد نبی کے اندر ان کا پہلا بچھر تھا کیسا گزرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پہلا مسجد نبی کا میں آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مہمان بلایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی آنے سکتا اور یہ میرا پہلا یہاں وزٹ ہے لیکن میں الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتی جذبات تھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہدایت موسیقی